ڈاکٹر شاہد مسعود کا تو یہی وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف کہ جب جی آئی ٹی بنے گی تو میں ان کے پاس لے کے جاؤں گا یہ جو تمام شواہد ہیں تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کسی پوائنٹ پر یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے پاس شواہد نہیں ہے وہ ابھی بھی وہیں قائم ہیں اور جیسے غلام حسین صاحب کہہ رہے ہیں ہم موجود تھے انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس شواہد ہے میں جی آئی ٹی کے پاس لے کے جاؤں گا دیکھئے بڑا جو سوال اٹھتا ہے نسیم وہ تو یہی اٹھتا ہے کہ میرے لئے کم از کم کہ ایک ریپ اور مرڈر کیس ہے ایک بچی کا پورے ملک میں ایک لہر کی طرح تفشیش اور مطلب دکھ اور رنج اور غصہ جو ہے اٹھا اس دوران اٹھ سم پوائنٹ سوو موٹو نوٹس لیا گیا اس کا جو شاید اچھی بات ہے اگر اگزیکیٹیو پہ بہت سی پاکستانی عوام ہے جس کو ٹرسٹ نہیں ہے تو ایک مزید انسٹرومنٹ ہو لوگوں کے پاس ٹرسٹ کرنے کو اس میں شاید اس میں آپ ٹیکنکلی تھوڑا ڈیویٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی مانا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد یہ جو میڈیا ٹرائل آلماسٹ ایک سرکس کی طرح جو آج مطلب رونما ہوئی کنر میڈیا ٹرائل دیکھیں یہ کیا ہے سرکس بلکل میرے لئے سپریم کورٹ میں سرکس سپریم کورٹ میں اگر پندرہ اینکرز جو ہیں وہ آپ نے خود آپ موجود تھے وہاں نہیں آپ نے ویڈیو چلائیے نا ابھی تو وہاں سرکس لگ رہا تھا بلکل مطلب اس کے باہر جو ہے کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے نہیں باہر کھڑے ہوئے تھے ماظرین کے ساتھ مشرف عزیزی صاحب اندر کورٹ میں بڑے احترام سے بات ہوئی ہے اور یہ دونوں حضرات آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہمیں ناظرین جوائن کیا ہوا ہے ماظر عباس صاحب نے بھی میں چاہوں گی کہ آپ اپنی گفتگو جائی رکھیں لیکن یہ جسٹو سیٹ در پرسپیکٹیو یہ آپ نے بات کی کہ سپریم کورٹ میں عدالت میں سرکس لگا تھا تو میں اس لئے ایٹیک ایکسپشن نہیں میرا خیال ہے ایٹیک ایکسپشن کیونکہ جو لوگ موجود تھے وہاں بڑے تحمل سے تمیز سے بات ہوئی ہے جو اگریمنٹس اور ڈس اگریمنٹس اپنی جگہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ منصور اور بات کریں گی اس پہ غلام حسین صاحب کہ آپ لوگوں کا کیا امپریشن تھا آپ یہ ڈس اگری کر سکتے ہیں کہ وہاں جو ہوا ہونا چاہی تھا یا نہیں میرا خیال میں اثر اجازت کے ساتھ آپ بڑے ہیں صرف ایک چیز میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے جو جو گفتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انکر پرسن کو جورنلس کو وہاں پہ چیف جسٹ ساحب نے جو بولایا تھا اس کا مقصد کتئی طور پہ یہ نہیں تھا کہ زینب کتل کے سابقیت میں کوئی مدد کیسے دیں دیں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا یہ اس خبر کی ذریعے جو سنسنی پھیلی ہے اس پہ انکر پرسن جرنلسٹ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارا یہاں آرکے سوڑی دیکھیں میں بات کر رہا تھا بیچ میں اگر برا لگا ہے نسیم کو یا کسی اور کو تو ایک سکر ایک سکر ایک سکر اگر آپ مجھے اجازت دیں اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں واپس ہوں گی اب وہ сюда مجھے مجھے سکر اگر آپ گاہ peuvent ki اس کی Tail as تو آپ دیکھے اور ماں BYسکر اگر آپی سے سکر اگر آپ کریں opponent آپ پاکستان کر سکر اگر آپ کی سمینے گاڑ ہیں ب collapsingکرار میں آپ کے بارے انiscrowad آپ اس کے بارے اندارو مثالونج ہیں ج quarantبён ہے آپ اس کے بارے اندفوڑen اس کے در люди یا واحد ہیں ساکرس میں تو اجrou،ita yων س dere Leic آپ نے مجھے بات کرنے کی اجازت دی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نہیں تھا آپ نے بیچ میں مجھے روک کے آپ نے سرکس کو اٹھا لیا کہ سرکس کا لفظ آپ کو برا لگا ہے آپ کو برا لگا ہوگا لیکن میرے لئے اگر یہ سو موٹو کیس زینب قتل کیس کو سولف کرنے کے لئے ہے اور اگر جس طرح منصور سمجھا رہے ہیں کہ وہاں پہ کلارٹی ہونا چاہیے کہ پندرہ بیس اینکروں کو ٹیلیویزن چینلز کے اونرز کو ادھر بلایا گیا ہے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ شاید مسود جوہے وہ جھوٹ بول ہیں یا سچ بول رہے ہیں تو اس کی تو کوئی سنسری بنتی کیونکہ سٹیٹ بینک پاکستان نے وہ جوہے میرا خیال ہے میرا خیال ہے میرا کوشش تھی شروع میں میں نے آئیے فیل ٹو ایکسپلین وہ اس لئے نہیں بولایا کہ وہ تیہ کریں ہم پندرہ لوگ جا کے کہ دکٹر شاید مسود سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا اور جیسے منصور نے ایکسپلین کیا ہے کہ ججز نے کہا کہ آپ لوگوں کی بحیثیت جرنلس کیا اپنینین ہے اس ایشو پہ لیکن کسی جرنلس کی اپنینین کا کیا رول ہے سپریم کورٹ کے کیس میں جو سو موٹو لیا گیا ہے ایک ریپ اور مرڈر کیس میں اگر کوئی مجھے یہ سمجھا دے کہ کسی بھی جرنلس کی چاہے وہ اور بائی دو اے ان میں سے شاہد غلام حسین صاحب ہوں لیکن جو بیچتر لسٹ ہے ان میں کرائیم ریپورٹر کا ایکسپیرینس جو ہے وہ تک نہیں ہے حالانکہ اگر وہ بھی ہو تو اس کی بھی سمجھے پر دیں مشرف شاہد ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہے آپ کو انہوں نے بھلایا تھا کہ ڈاکٹر شاہد مسود نے جو کلیم کیا ہے انہوں نے کہا ڈاکٹر شاہد مسود صاحب نے جو کلیم کیا ہے اور وہ جو انہوں نے تین باتیں کیے جو پروگرام کے شروع میں میں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ یہ تین باتوں پر ایویڈنس ابھی تک نہیں آرہا اور اب بڑا سوال یہ ہو گیا ہے کہ اگر ایک میڈیا کا شخص اتنی بڑی بات کہہ دے تو اس کا کیس سے نہیں تعلق ہے